چندریان چندریان ہم نے بہت سنا تھا جولائی میں پھر لینڈ کر گیا ٹھونٹی ترڈ آگست کو پاکستان نے بھی تین چار دن کے بعد انڈیا کو مبارک بات دی لیکن میں سمجھا کہ چلیں لوگ کہہ رہے تھے جی اب سن کے اوپر ہم کوئی نیا مشن بیجنے والے ہیں سن کی جو ایریا ہے اس میں سن پہ تو نہیں جا سکتا لیکن اس کے ریسرچ کے لیے ہم ایک مشن آہ شروع کر رہے ہیں تو میں سمجھا کہ شاید اس میں کچھ سال لگے گا دو سال لگیں گے انہوں نے سیکنڈ سپٹمبر کو لانچ کر لیا سر ہم مجھے بڑی حرانگی بھی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی میں جو سمجھ رہا تھا اس کو غلط ثابت کیا گیا ایک تقریباً دس دنوں کے بعد چندریان تری کے لینڈنگ کے یہ والا مشن شروع کیا گیا کیا دیکھ رہے ہیں اندوستان کے سپیس ٹیکنالوجی میں باقی چیزوں پہ تو بہت آگیتار رہا اور ہو رہا ہے تو اب سپیس کے اندر بھی جو اپنا انفلوینس ہے اس کو انہوں نے قائم دائم کیا دیکھیں چھتر سال میں ہندوستان کے فاؤنڈرز آف ڈا انڈین پریڈم جنہوں نے انڈیا کی یہ ازادی کی مومنٹ کی اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں میں نے بار بار کہا ہے کہ ہندوستان میں حکومتیں بدلتی رہیں جے پولٹیکل لیڈر بدلتے رہے پرائم نسٹر بدلتے رہے لیکن سب نے جو کچھ کیا غلط کیا صحیح کیا ہندوستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں انہوں نے اپنی پولیسیز بنائی سمجھ گئے آپ اور تو اور عمران خان صاحب بھی جو ویسے جنہوں نے ٹریڈ انڈیا کے ساتھ باندھ کر دی تھی وہ آرٹیکل تھری سیمٹی کے ریموول کے بعد وہ بھی آن ریکرڈ ہیں آپ جانتے اور میں جانتا ہوں کہ انڈیا نے کبھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فورن مارکٹ میں بیچا نہیں ہے اور یہی حقیقت ہے انڈیا کی میں تو کیوں کہ پونے تین مہینے رہ کے بھی آئے ہوں اور آپ اور آپ کے جو باقی کولیگ ہیں یوٹیوبرز ان سے بات بھی ہوتی رہی ہے تو اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ انڈیا کی ڈیویلپمنٹ صرف ایک فیل میں نہیں ہے یہ اوورال ڈیویلپمنٹ جب ایک سوسائٹی بھی ہوتی ہے تو تب ایک کے بعد ایک آپ ایڈوانسز کرتے ہیں انہوں نے عام سکولوں میں اور کالوجز میں بھی سٹینڈ آف ایڈوکیشن بہت ہائی رکھا اس کو وہ کیا کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر کی بنیاد پہ قائم رکھا ریزن ایویڈنس کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایڈوکیشنل پالسیز بنائی انہوں نے اپنے ہائر ریسرچ انسٹیوشن بنائے آئی ٹی بنائی آئی آئی ٹی جو بھی ان کا اکیلہ وہ سارے مل کے انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں ان کی اکانومی بھی اب بہت پارفول فیفت سے تھرڈ فورت تھرڈ تک جا رہی ہے یس ہندوستان کی آواز انٹرنیشنل پالٹکس میں سنی جاتی ہے بالکل اب یہ جی ٹوینٹی کی جو ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ تقریباً سب لیڈر ہی آ رہے ہیں یس جن کا who have any status in the world یا اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کا جو برا حال ہے اور جہاں پہ نہ آئی تک حکومت کا طریقہ کوئی قائم ہو سکا بالکل اور نہ ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح طرح سے handle کیا اور اپنے جو ہیں neighbors کے ساتھ جگڑے اور دشمنیے ہم نے قائم کی رائٹ تو چھہتر سال میں پھر اس کا جو سزا ہے نا وہ پاکستان کو تو کیا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے بے شر کیونکہ ہماری جو elite ہے وہ تو ہے ہی لٹیروں کی یس پاکستان جائے بھاڑ میں پاکستان کے لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے نوکریے نہ ملے چار سو سے زیادہ سمندر میں ڈوب کے مر جائیں پاکستانی ہاں ان کو فرق نہیں پڑتا جب تک ان کے اپنے خاندان ان کے اپنے فارم ہاؤس ان کی اپنی high standard of living جو بالکل میں نے اندوستان میں جا کے دیکھا ہے لوگ عام چپلوں میں اور وہ واسکٹس ہی پہن کے آ جاتے ہیں اور وہ پروڑوں کے مالک ہوتے ہیں exactly بالکل کوئی وہ جو ہے نا exhibitionism نہیں ہے تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے دکھانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں تو اس سے ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں انٹی سائنس educational policies ہیں نا یہ جو انہیں latest بنائی ہے اس میں کہا تو ہے کہ ایک ہی syllabus ہوگا یہ ہوگا بعد میں جو انگلیس میڈیم سکول ہیں ان کو exemption بھی دے دی یا کیونکہ وہ تو کیمرے جو اور یہ باقی اس systems میں belong کرتے ہیں یا سر کیسے ہوگتا ہے عام پچارے لوگوں کو سکول نہیں ہے کسی نے کہا کہ ڈھائی کڑوڑ پاکستانی بچے آؤٹ آف سکول ہیں ریپورٹ میں مدرسوں میں بھی کچھ پائی پرسنٹ مدرسوں میں ہیں باقی government سکولوں میں اور colleges میں ہیں لیکن ہمارے government سکول اور college کا level of education بہت کیا کہتے ہیں دکیانوسی اور unscientific ہے نا لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا کتابوں کو لکھتے ہیں یعنی professor بھی بن جاتے ہیں کوئی research publications نام کی نہیں ہوتی وہی جو ایک ہوتی ہے نا رسمی قسم کی یہاں سے یہ لے لیا وہاں سے وہ لے لیا تو یہ سارا نقصان جو ہے جو میں نظرہ گلہ خراب ہوا ہے جو کوئی مسئلہ نہیں سر کوئی مسئلہ پاکستان کے عوام پہ انہوں نے یہ transfer کر دی ہے کیونکہ جو upper classes ruling classes ہیں وہ اپنے پہ تو کچھ نہیں نہ لیتے ہیں بے شک ورنہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا foreign debt ہے اگر یہ شریف برادران اور عبران خان اور اس کے سارے جو ہیں اردگرد اور زرداری اور اس کا یہ وہ اپنی وہ دولت واپس لا کے پاکستان کی debt کو payback کرنا چاہے تو کل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے آئیم ایف کے سامنے جھوک جاتے ہیں چائنہ کے سامنے جھوک جاتے ہیں سعودیوز کے سامنے جو جاتے ہیں تو ہماری تو عزت کہیں ہے نہیں بے شک بلکل یہ ایک لٹیرا کیا کہتے ہیں state بنی تھی جنہوں نے پاکستان کے عوام کی محنت کو بھی لوٹا اور اردگرد اپنے جو ہیں ہمسائیں ان سے لگڑے جگڑے اور جنگیں اور اس پہ اپنے وقت ضائع کی ہے باقی پاکستانی اسلامی ممالک کا بھی برای حال ہے وہاں پہ تو پیسہ ہے لیکن ایجوکیشن کبھی انہوں نے پروڈکشن کی کوئی ہے نہیں بیس کوئی نہیں ہے ترکی is an example جہاں پہ قدرے ایک middle class ایک modern قسم کی state آپ کو ملتی ہے اور بھی انڈونیشیا is not that bad ملیشیا بھی ٹھیک چل رہا ہے لیکن باقی ملک جو ہیں اب ایران اور سعودی ریوک کے پاس جتنا پیسہ تھا یہ چاند پہ جو انڈیان چلے گئے ہیں یہ اسلامی ممالک کو اس طرف لاتے تو یہ چاند سے آگے نکل جاتے ہیں بے شک انہوں نے شیعہ versus sunni sectarian جگڑے کروائے اور عوام کو اس ان جگڑوں میں ملفظ کر دیا اور جو کام کرنے والا تھا انڈسٹری لگانا سائنس کا کام کرنا وہ نہیں ہو سکا now it is too late ابھی بھی اگر اکل کریں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے ایک modern زمانے کی جو اتقاضی ہیں اس کے مطابق اپنی politics بھی کریں اور اپنی economy بھی بنائیں اچھے ڈرکس اب ہم نے مطلب space technology میں دنیا میں total تین ممالک تھے چائنہ رشیا and US اب ساؤت پول کے اوپر انڈیا اترا اپسن مشن انہوں نے start کر لیا لیکن ہم نے کبھی ہم علاقی جو record میں موجود ہے بی بی سی کی website پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی story کہ ہم نے انڈیا سے تین چار سال پہلے اپنا جو سپارکو ہے انہوں نے مشن start کیا تھا اور اس کے باوجود آج ہم سپارکو کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں پتا وہ ویدر report تک دیتے ہیں prediction کرتے ہیں تو وہ ستر اسی percent وہ غلط ہو جاتی ہے مطلب یہ حالت ہے ہماری باقی چاند پہ پہنچنا کیونکہ senator مشتاق صاحب نے اس دن سینٹ میں یہ questions کیے تھے کہ بھئی آپ کا budget کیا ہے آپ کی chairmanship کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں آپ لوگوں کا mission کب جانے لے جانے کا ارادہ ہے چاند پہ یا ہے بھی کہ نہیں بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی سوچ کیوں نہیں develop ہو سکی کیوں انڈیا میں ہم سے یہ سنتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ون تک وہ کافی economy week تھی سب کچھ تھا آپ نے کہا کہ وہ بڑے simple رہتے ہیں آج بھی چہ سو دس ارب ڈالور ان کے پاس ہے لیکن ان کے پرائم منسٹر وی ویس کوٹ وی وائٹ کرتا اور اس کے ساتھ پاجامہ اور بلیک کلر کا جوتہ پہنتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی پہن سکتے ہیں ہمارے والے کنگلے ہیں لیکن آئی میپ سے پیسے مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پانچ پانچ دل دس لاکھ کے سوٹ پہن کے جا رہے ہوتے ہیں اور ہوتلوں میں ہائیس ٹائپ کے ہوتلوں میں رہتے ہیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں بلکل سیر سپاٹے کے لیے ہاں سیر سپاٹے کے لیے تو بات یہ ہے کہ پلیز انہیں کہیں مون مشن پہ نہ جب لوگوں کو پہلے پڑھائیں انڈیا میں لوگوں نے کوئی ایڈیوکیٹ کیا ہے تو پچھتر سال کے بعد وہ اس قابل ہوئے ہیں اب یہ اگر مون میں پہلے یہ نیوکلر ویپن بناتے رہے ہیں اب یہ سارا کو چھوڑ کے اگر مون کے لیے کچھ شروع کر دیں گے تو وہ یہ ایک ہوگا کہ کچھ فائر کر دیا یہ کر دیا ہے انڈیا کی یہ مون مشن چھتر سال کی وہ کیا کہتے ہیں اگری گیٹ ہے ہر قسم کا سب چیزیں مل کے وہاں سے وہ نکلے ہیں تو پاکستان کو سب کچھ چھوڑ کے اپنا ایڈیوکیشنل سسٹم ریشنل اور سائنٹیفک بنانا چاہیے اور یہ مذہب کا جو رول انہوں نے زیادہ اگری اس کو ختم کریں یہ صرف ایک چیپ پاپلیریٹی کا طریقہ ہے اس سے کوئی لوگ نہ مورالی بہتر ہوتے ہیں نہ اچھے مسلمان بنتے ہیں بلکہ وہ ایک رٹے کا ایک اور سسٹم نکال لیتے ہیں وہ چیزیں پاس کرنے کے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ رولنگ کلاس اتنی وہ کیا کہتے ہیں مایوپک یعنی شورٹ سائٹڈ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان حرکتوں سے ultimately کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگلے بیس سال کے اندر آپ ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو ایکانومی آپ کی گروہ کریں تو آپ کا مون پہ جانے کا شوق بھی پورا ہو سکتا ہے بلکل آج نہ کرنا شروع کر دینا فرگوڑ سے کیونکہ وہ جو تھوڑے سے ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ لگا دیں گے اور کچھ نہ کچھ تو نکلی آتا ہے ان میں سے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کی ایکنومک بیس نہ نہ ہو تو اس قسم کچھ بھی نہیں ہو سکتا پیکار ہوتی ہیں بے شک بے شک بے شک اس وقت تو خیر سرم آئیم کے نرغے میں پسے ہوئے اور ہماری چیخے جو ہیں وہ پاکستانیوں کی نکلی ہوئی ہے کوئی بجلی کے لیے پروٹسٹ کر رہا ہے کوئی بہت زیادہ ٹیکسز کے لیے خلاف پروٹسٹ کر رہا ہے کوئی کیا کوئی کیا تو آج کل تو خیر ہم یہ لیکن اور ویسے ہی چاند والی سیچویشن پاکستان میں سر اس وقت آپ کو نظر آ سکتی ہے اچھا واقع ہے ان دونوں میں آپ نہیں آئے لیکن یہ کہ چاند والی سیچویشن ہے بجلی بھی بہت ایک اور کام کریں کہ یہ جو بہت زیادہ جاتی ہے لمبے لمبے بھی آتے ہیں اور باقی آلات بھی تو وہ کوئی ایسا جی جی آپ بولیں آپ بولیں صاحب مجھے صرف یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جب میں چھوڑتا تھا اور ہم پڑھتے تھے کہ امریکہ جی چاند پہ انہوں نے قدم رکھا تھا نائنٹین سکسٹین نائن میں تو یہ کہانیاں میں سنائی جاتی تھی کہ وہاں پہ ایک آواز آئی تھی اور وہ ہوتی ازان کی حالانکہ میرے ہی شو میں ایک ڈاکس صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نیل ارمسٹانگ نے باقاعدہ ایک ایڈ دیا تھا باہر میں کہ آر اس قسم کی کوئی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اس قسم کا ہم کیوں جوڑتے ہیں اور پتہ نہیں شاید ہم یا اور بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہتے ہیں یار یہ انعوذب اللہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ چاند پہ پہنچ گئے ہم کیوں نہیں نکل رہے اس چیزوں سے ان مسئلوں سے کیونکہ ہم ایک دکھیانوسی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ ساتھویں صدی میں تو ایک سوشل مومنٹ کے طور پہ آئی وہ مذہب بھی بن گیا مذہب بھی تھا لیکن اس کو انہوں نے ہر فور آل ٹائمز ٹو کم وہاں پہ جمعود میں رکھ لیا اور اس کو بار بار ہی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں جب ایک ٹائم چلا جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں آتا تو ساتھویں صدی اکیسویں صدی میں واپس نہیں آسکتی نہ اس کی سوسائٹی آسکتی اس کا تو گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے ہاں جی کون ان میں سے گھوڑوں اور اونٹوں پہ بیٹھے گا بلکل ہاں جی اور ریل ہوائی جہاز یہ سارا کچھ تو موڈن دور کی پیداواریں اس کا پورا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یہ واقعی لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جو سوچ ہے مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ موڈن دنیا کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ مرنے کے بعد جنم اور جنت کے مسئلے میں پھسا ہوا ہے بلکل صحیح ہے اور یہ یہاں پہ یہ رکے ہوئے ہیں یہ اس دنیا کو مانتے نہیں ہے لیکن اگر مانتے نہیں ہے تو اتنی لوٹ مار بلیک مارکیٹنگ یہ کون کرتا ہے بلکل صحیح ہے اور جا کے عمرہ کاراتے ہیں آج کار آ جاتے ہیں اللہ کو دے دی ہم نے رشوت تو ہمارے سارے گناہ معاف یہ ان کی سوچ ہے اچھا ایک تھوڑا سے جی ٹوینٹی کی طرف بھی آنگا لیکن کیونکہ انٹرنلی ہم بہت زیادہ ویک ہوئے ہیں اور یہ کوئی ایک دن کی سٹوری تو ہے نہیں کہ نائنٹین فورٹ سیون سہی بس ایسی ہو گئے اقدم سے ہو گئے گریجولی ہم نے یہ سارا کچھ کیا لیکن انفورچنیٹلی جب میں باقی ففٹی ایٹ مسلم کنٹریز کو دیکھتا ہوں اور پھر پاکستان کو دیکھتا ہوں تو چلیں وہ سائنس اینٹ ٹیکنالوجی میں وہ بھی کوئی مطلب انہوں نے جسے کہے تیر نہیں مارا لیکن ہم سے شاید باقی چیزوں میں بہتر رہے ہیں لائف جو ہے لائف سٹینڈر جو ہے وہ بہتر ہے ہم نے بہتر سے بتر کی طرف لے آئے تو کس کی محنت آپ کو لگتی ہے کس کس نے زیادہ محنت کی چیز کے اوپا نہیں ہم آئیڈیالوجی ڈریون ہے اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہماری پیچھے لے کے جاتی آگے نہیں لے کے جاتی اوکے تو جب آپ اپنی پوری سوسائیٹی کو پیچھے کی طرف دکے لیں گے تو وہاں سے ترقی تو نہیں نا کوئی ہوگی ترقی کا ایک پروسس تو دنیا کا ہے وہ چلتے ہی جاتا ہے یہ مولوی ہزار شور مچائیں انہوں نے فتوے دیئے تھے اپنا ریلوے کے خلاف اب سب ریل میں ٹریول کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے خلاف سپیکر کے خلاف کیمرے کے خلاف کیمرے کے خلاف اب سارے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں فوٹو اترہا رہے ہوتے ہیں تو دنیا تو چل رہی ہے آگے آپ نے ساتھ نہیں چلنا تو آپ کی مرضی ہے لیکن آپ واپس دنیا کو نہیں لے کے جا سکتے یہ اس میں انوالڈ ہیں we are going to go back to the seventh century اور وہ کبھی ہو نہیں سکتا بلکل ہو نہیں سکتا لیکن شاید ہم ہم نے کہا ہم نے شاید اس بات کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ریورس میں ہی جانا ہے آگے بڑھنے کی جی 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 ٹوینٹی آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہم کچھ سیکھیں گے ہندوستان تو کر رہا ہے پروگرس ایک ہی دن بنے ہوئے دو کنٹریز میں کوئی کمپیرزن نہیں کر رہی ہے میں بار بار کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں کمپیر کرتے ہیں ہندوستان پاکستان کو لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں اگر وہ دس قدم آگے گئے تو چلیں ہم دو قدم آگے چلتے اگر وہ سو قدم آگے گئے تو ہمیں چلو بیس قدم آگے یا پندر قدم آگے چلتے تو کتنا بڑا ایونٹ ہے اور ہم کیا لرن کر سکتے ہیں یا کریں گے بھی کہ نہیں نہیں ہم نہیں لرن کریں گے اگر ہم نے لرن کرنا ہوتا تو ہم یہ اس قسم کے بیان جو ہمارے نئے کےٹیکر پرائم نیسٹر آئے ہیں کہ امیر is the biggest prison of eight million یہ وہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ یہ کہتے ہیں وہ دوسری طرح سے لوگ کہتے تھے جی yours is a two hundred and thirty million prison سارے سارے پاکستانی تو بھاگنے کو تیار ہے یس سر بلکل وہ کہتے ہیں کہ اب نعرہ آپ کا یہ نہیں ہے پاکستان زندہ بھاگ بلکہ نعرہ پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ اب یہ مجھے سن کے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے میں جب لاہور گیا تھا ہر میرا پرانا دوست یہی کہہ رہا تھا یار ہمارے grandson کو اس کو باہر لے جاؤ کوئی کر دو کوئی پاکستان میں رہنے کو تیار ہی نہیں ہے اور جو امیر ہماری کلاس ہے وہ ساری کینیڈا اور usa اور لندن جیسے جگہ پہ انہوں نے properties لے لی ہوئی ہیں وہ پہلے سے ہی تیار ہے بلکل اگر پاکستان collapse کر جاتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑے بلکل اور میں نے خیال ان کو سر پڑتا بھی نہیں ہے اس لئے وہ حالات کو چین کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ ہم سی کے اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب شباز شریف صاحب تھے تو جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے اگلے دن میرے خیال صبحی صبح یا پھر رات کو ہی غالباً وہ نکل گئے تھے اپنے ابائی گھر جو ان کا لندن میں ہے تو وہاں پہ اور ابھی تک ہے اس دن کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے یہ علاقہ ان کی حکومت میں بھی خرابتیں مزید ہو گئے کہتے جی میں لندن میں ہوں اور میں پاکستان کے حالات پہ کوئی تفسرہ نہیں کروں گا تو وہ پرائم منسٹر جس کو گئے ہوئے ٹوٹل دس دن ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بات کرنے سے انکاری ہے تو نو ڈاؤٹ کہ ان کی پریورٹیز یا ان کی چیزیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتنا لوٹ مار کا پیسہ ان کے پاس وہاں پہ موجود ہے جو جنرلی سر لوگ گئے ہیں جنہوں نے محنت کی اور وہ کہیں پہ بھی سٹل دوئے ہیں تو میرے خیال میں ان کا ان کے اوپر تو کسی کو اتراز نہ ہے نہ ہوگا لیکن ہمیں اتراز سر ان پہ کی حکومت ہی ہمارے اوپر کرتے ہیں اور یہاں سے پھر جیسے ان کی حکومت ختم ہوتی تو دوسرے دن یہ لندن بیٹھا ہے یہ 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 سب کبھی کسی انڈین کو جاتے دیکھے ہیں نو نو ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ پیسہ باہر لے کے تو انہوں نے یہ لندن میں گھر لے لیے ہیں یا کالیفورنیا میں یہ ہماری لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کبھی انہوں نے ایک دن کے لیے ازادی کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی جی ساری جد و جہد ہندوستان کی ازادی کے لیے ہوئی بلکہ انہوں نے اس ازادی کی مومنٹ کو توڑ کے انگریزوں کے ساتھ مل کے انڈیا کی پارٹیشن کروائی بلکہ مسلمانوں کے لیے ملک بنا لیا اب مسلمانوں کی اگر خدمت کرتے تو اسی میں ہی وہ پوزیٹیو طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں آپ نے اتنا بڑا خون خرابہ کرایا ملین سے زیادہ لوگ مروا لیے پندرہ ملین لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے اور اس کے بعد آپ نے جن کے لیے یہ ملک بنایا تھا وہ آج کل انیمپلائیڈ ہے ان کی بزنس نہیں چل رہی اور وہ یہاں سے بھاگنے کو تیار ہے تو آپ کا یہ سارا پروجیکٹ ہی غلط تھا شروع سے بلکل ڈاک صاحب یہی ہے لیکن خیر اس کو ٹھیک کون کرے گا یہ ہمیں مجھے بھی نہیں پتا یہ ہی ایک is the million بلکہ trillion dollar question and i would like to win but میں نے پاس کوئی ہے نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور یہی مطلب دکھ ہوتا ہے کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اور آپ نے کرٹیکر پرائم منسٹر صاحب کی بات کی تو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے کچھ جنرلسٹوں سے بات کی اور ان آپ چیزوں کو نہ غلط پورٹرے کر رہے ہیں ملک کے حالات بلکل صحیح ہیں نہ کوئی تنی انفلیشن ہے اور نہ کوئی تنے بڑے بڑے بلز آئیں کہ لوگ خامقہ کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بل جمع کرنے سے ایسا بندہ پرائم منسٹر ہونا چاہیے جو ایسی باتیں کرے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو زار کا بل آٹھ زار کا آ رہے ہیں بجلی کا لوگ میٹر توڑنے کو تیار ہے مجھے تو روز لوگ یہ بتاتے ہیں تو میں پرائم منسٹر کی بات مانو یا ان لوگوں کی جو نہ میں چالیس چالیس پچاس سال سے جانتا ہوں اپسلوٹی سر یہی والی بات جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں وہ بلکل سچ بتا رہے ہیں اور سچویشن بلکل یہی ہے آپ اگر سوچل میڈیا کبھی بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ٹوٹر کے اوپر دیکھ لیں کہ لوگ جو ویڈیوز لگا رہے ہیں اور کیا چیخ و پکار ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں بہت کافی ہے سننے کے لیے لیکن کون سنے گا ان کو کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں حالات ہی صحیح ہے جب وہ مانتے ہی ہے نہیں ہے کہ کچھ مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک کرنا تو پھر بات کی بات ہے جب میں مانوں گا نائم منسٹر بھی تو اسی لیے بنایا ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ کوئی حالات سب ٹھیک ہے ہم نے اگر اقدار لیا ہے تو کیا برا کیا ہے ادار لینا کوئی بری بات ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں مینجی مکروز ہونا کوئی بری بات ہے لوگوں کو پاس اگر نوکری نہیں ہے یہ کوئی بری بات ہے دکانیں نہیں چل رہی ہیں یہ کوئی بری بات ہے یہ تو صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور یہ ان کی سوچ ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بلکل وہ کہتے ہیں کہ all is well تو یہ بقول پرائم منسٹر صاحب کے لیکن عوام جو آپ کو بتاتے ہیں آپ سے بھی بہت سارے لوگ کرابتے ہیں آپ خود پاکستان سے ہیں اور ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں بھی بتائے کہ کیا ہے لیکن پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ بجائے سچ بولنے کے اگر جوڑ بولنگ ہے تو شاید ان کی جو ہے حکومت زیادہ بہتر چلے گی خیرہنی